بہتر میں رکوع سے پہلے قنوط پڑھی جائے آہ جی یہ صحیح ہے رکوع سے پہلے اور ہاربان کے پڑھی جائے بہتر یہ ہے اور اس میں سورہ فاتح کے بعد ہم سورت میں جاتے ہیں پھر درکبار میں بڑھتے ہیں دعائے کے لئے اس میں لقفہ کیا جائے کہ یہ رفعہ جائن جیسا کرتے ہیں انکہ لوگ اگر انگیوں کے طرف حجین کر لے اللہ اگر کہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہی کچھ اثار ہیں اور اگر اثار ہیں اور اگر وہ نہیں کرتا تو وقفہ کی بغیر پڑھتا تو یہ روایت صحیح ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے کچھ تقدیم تاخیر کے ساتھ یہ جائز ہے سر تین وطر کا طریقہ بتا دیں کیا ہوگا تین وطر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دو رکعات پڑھ کے سلام پھیر دے پھر ایک پڑھیں یہ تو سید بن حیبان وغیرہ میں موجود ہے اگر کوئی تین و ایک سلام سے پھیر تو درمیان کا تشکہ تو پھر حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب کے مشابہ تین وطر نہ پڑھ تو پھر اس طرح ہی ہوگا کہ دوسری رکعات پتشت کے لیے نہیں بیٹھے گا تو تیسری میں آپ جب کھڑا ہوگا تو رفاہ ایران کرے گا کرنا چاہیے کیونکہ ازاد چاہیے رکعتین سے جب کھڑا ہوگا